شداد بھائی آپ ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہئے ان کو کس طرح کام کرنا چاہئے جی بلکل انسان کو اللہ نے ہر نعمت بخشی ہے انسان کو اللہ پاک نے ہر چیز سے افضل بنایا ہے جب انسان کو افضل بنا دیا گیا تو انسان کے لیے بہت سی چیزیں میں انسان کے اندر رکھ دی گئیں آپ تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ فارغ نہ بیٹھیں آپ چھوٹا سا کام کریں چھوٹا سا کام کریں اللہ اس میں برکت ڈالے گا تو تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں الحمدللہ پریشان نہ ہو گھر نہ بیٹھیں اور کچھ چھوٹا سا کام کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اللہ برکتی برکت ڈال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوس منشاہ طاہر جی چلنٹ انٹرنیشنل میں خوش شام دید دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف ٹیلنٹڈ سکسیات سے ملاتے رہتے ہیں آج کی ہماری جو ٹیلنٹڈ پرسنیلٹی ہیں وہ ایک ہمارے لیے موٹیویشن ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں انہوں نے یہاں پر چپس کی ریڈی جو ہے وہ لگائی ہے اور چپس کی ریڈی جو ہے ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ جتنا اچھا ہے اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ میار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام جو ہے کیوں شروع کیا اور آپ کو یہ موٹیویشن کہاں سے آئی کیونکہ جب بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بینائی سے محروم رکھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ وہ یہ کام اپنے بھائی کے ساتھ ملکل کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھیک مانگنے سے محرد کرنا ضروری ہے ہم یہ ساری باتیں ان سے کریں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اس پر خرچہ کتنا آیا ہے اور انہوں نے یہ کام کتنے سرمایے سے سٹارٹ کیا ہے اگر کوئی یہ دوست کرنا چاہتا ہے تو یہ موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ان بھائیوں کو ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ محنت کر کے کما رہے ہیں میرے ساتھ دو بھائی موجود ہیں شہزاد اور عادل ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کب شروع کیا ہے شہزاد بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں ٹائم دیا شہزاد بھائی یہ آپ بتائیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ نے یہ کام کیسے سٹارٹ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں نماز جو انسان پڑھتا ہے وہ اس کا دل اور اس کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگا رہتا ہے انسان کو اللہ اتنی حمد دیتا ہے کہ انسان کسی کے کبھی آگے ہاتھ نہیں کرتا انسان کو اللہ نے ہر چیز دیا ہے دماغ دیا ہے ذین دیا ہے لیکن مجھے آنکھیں نہیں دی تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس لیے میرا ضمیر نہیں کرتا میں کسی سے بھیک مانگوں کبھی بھی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتا تو میں گھر میں بالکل فارغ تھا تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ کر لیا جائے تو میں نے سب سے پہلے شٹارٹ کیا آلو چنوں کی پرات لگا کر میں صرف بھائی کو ساتھ لے کے میں گلی محلے میں آلو چنے سیل کرتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں برکت بہت زیادہ ڈھی مجھے میں آلو چنے سیل کر کے دو سو تین سو جب کما کے لجاتا تھا تو میں بڑا خوش ہوتا تھا اور گھر والے بچے بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم اپنا کما کر کھانے والے ہیں ہم کبھی کسی سے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں شداد بھائی آپ نے یہ چسکا پوائنٹ کے نام سے آپ نے ریڈی پہ لکھا دیا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آئے الحمدللہ میں پہلے چمن ریسٹرنٹ اور مامدین ریسٹرنٹ میں کام کرتا رہا ہوں وہاں کوکنگ کرتا رہا ہوں بعد میری آنکھوں کا پرابلم بنا پریشن بغیرہ کرائے اور ٹھیک نہیں ہوئی تو الحمدللہ میرا ذہن تھا کہ میں اپنا کاربار کروں تو اس لیے یہ چپس کی ریڈی میں نے اس لیے لگائی اور ماشاءاللہ الحمدللہ نعمت گھی سے خالص نعمت گھی سے ہم تیار کرتے ہیں کوئی لوگ سڑا ہوا گھی لیتے ہیں دکانوں سے ہوتلوں سے الحمدللہ ہم کوئی سڑا گھی اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ڈالتے جو انسان کی صحت کے خلاف اور اور بچوں کو کیسے انسان ہوئے یہ چپس کے اندر جو مسالہ ڈالتے ہیں یہ آپ کی ریسپی اپنی ہے یا کہ بنا بنایا مسالہ مل جاتے ہیں نہیں الحمدللہ یہ ریسپی اپنی ہے بلکل ہم بیسن اور میدہ سے تیار کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتے جو انسان کسی کو اس میں جوین ہوتی ہے زیرہ ہوتی ہے کالی مرچ ہوتی ہے بلکل صاف سترا محول ہے الحمدللہ لسن ڈالتے ہیں اور بلکل لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں الحمدللہ ہم تیس چالیس کلو آلو لگاتے ہیں الحمدللہ رول سموز بھی ہم خود بناتے ہیں تو وہ بھی ہم تین چار سو سیل کرتے ہیں یعنی آپ کا کتنا تک آلو جو لگ جاتا ہے ڈالی کا آپ نے بھی بتایا کم سکم تین چالیس چالیس کلو لگ جاتا ہے یعنی چالیس کلو آلو آپ کا لگ الحمدللہ شزاد بھائی آپ کو کیونکہ نظر نہیں آتا تو آپ نے اپنے بھائی کو ساتھ رکھا ہے تو بھائی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں الحمدللہ بھائی کیا کرتا ہے بھائی میں ادھر سے آلو اٹھاتا ہوں جو آلو محصوب ہوں اچھی طریقے سے دھوتا ہوں اس طرح دھوتا ہوں کچھ جالی بغیرہ لے کہ ان کو اچھی طریقے سے دھوا جاتا ہے کہ کوئی اوپر میٹی اور میل نہ رہ جائے اور انسانی ہاتھوں سے بلکل دور رکھا جاتا ہے اس چیز کو بلکل آلو لے کے ادھر کٹتا ہوں اور اس بالٹی میں ڈالتا ہوں اس کے بعد مسالہ لگاتا ہوں اس کو حالاتا ہوں اور یہ لسن والا پانی جس میں ڈال کے اسے حالاتا ہوں اور ادھر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد جو پک جاتی ہے بھائی نکالتا ہے جب ریاض زیادہ ہوتا ہے میں بھی پیسے پکڑ کے رکھتا ہوں بھائی بھی پکڑتا ہے ہم دونوں چیز دیتے ہیں الحمدللہ آپ دونوں چیز دیتے ہیں بھائی آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے سیداد بھائی یہ سارے جتنے بھی ہیں مثلا آپ نے چلہ ہے اس کے اوپر جو سٹو آپ کا یہ جس کے اندر آپ فرائی کر رہے ہیں یہ آپ نے چھوٹا سا ایک قائبن بنا رکھا ہے یہ اس پہ کتنا آپ کا خرچہ ہے ٹرینڈی بغیرہ پر ٹوٹل بھائی انسان کا جب ذین بن جاتا ہے نا تو انسان کا ذین ہونا چاہیے میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا کسی سے بھیک نہیں مانگنی جب بھی توقع کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ زیادہ پیسے نہیں لگتے یہ کونٹر ہم نے سات سو رپیہ کا لیا تھا اور اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے دو سو رپیہ کے وہ لگے ہیں یعنی نو سو رپیہ کونٹر پہ لگا کونٹر پہ لگا ٹریبن ٹوٹل بھائی نا ریڈی ہماری اپنی ہے پندرہ ہزار پہ لگا ہے اس کو چلانے یعنی ٹوٹل آپ کو پندرہ ہزار لگا ہے اس کو چلانے کے اندر آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہے اور آپ دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ الحمدللہ بہت اچھا کام آپ یہ بتائیں کہ یہ کام کیسا ہے الحمدللہ یہ کام بہت اچھا ہے انسان صرف یہ کبھی کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے جو انسان ملاوٹ کرتا اور ملاوٹ کرے گا تو جھوٹ بولنا پڑے گا جس طرح بزار سے گھی مل جاتے ہیں ہوتلوں سے جو سڑے ہوتے ہیں جو لوگ انسان اس میں مچھلی فرائی کر لیتے ہیں اس میں چرگے بغیرہ فرائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ریڈی بغیرہ لگتی تھی وہ لوگ اس طرح کرتے تھے ٹھیک ہے ان کو وہ لوگوں کو ہم نے بتایا یار اسہ نہ کرو کہ ہوتل سے شادی ہار سے جو سڑے ہوئے گھی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دفعہ فرائی کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھو نکال دیتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں تو اس میں فرائی کرتے ہیں الحمدللہ میں نے اسی کوئی چیز نہیں رکھی آپ اس میں فرائی کریں گے تو صحیح نہیں رہے گا وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا انشاءاللہ حضاد بھائی آپ نے پندرہ ہزار سے یہ بزنس سٹارٹ کیا جس کے اندر آپ کا یہ سٹوپ بھی ہے اس کیمبر فرائی کرنے والا برطن بھی ہے یہ بھی ہے ریڈی بھی ہے توٹل تو الحمدللہ آپ صبح نکلتے ہیں پچیس تیس کلو آپ کے علو بھی لگ جاتے ہیں رسپی آپ اپنی یوز کرتے ہیں بلکل مسالہ اپنا لگاتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیلی اس میں کتنی کی بچت آجائیں ایک لوگوں کے لئے موٹیویشن اس لئے پوچھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے کیونکہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یار کہ انسان اللہ نے جسی سے کوئی چیز چھینی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ بھی دی ہے کیونکہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی آپ بچا لیتے ہیں جی الحمدللہ کتنی انسان محنت کرتا ہے اللہ اتنا ہی رنگ لگاتا ہے انسان کو ہم صبح چھین بجے اٹھتے ہیں منڈی جاتے ہیں منڈی سے اچھے اچھے جو علو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں نہ کہ سڑے اور گلے سڑے بغیرہ نہیں بلکل اچھے والے علو لیتے ہیں اچھے والی چیزیں لے کے ادھر آتے ہیں الحمدللہ کبھی ہزار بنتا ہے کبھی چودہ سو پندرہ سو تک چلے جاتے ہیں یعنی پندرہ سو تک آپ ڈیلی بچت ہو جاتی ہے ماشاء اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے آپ کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیا ہے آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کی آنکھوں کا نور تو چینے ہیں لیکن محنت کا جذبہ آپ کے اندر ہے آپ نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو محنت کا جو جذبہ تھا آپ کے اندر پیدا کر دیا اور آپ محنت کر رہے ہیں شداد بھائی آپ ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیے ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے جی بلکل انسان کو اللہ نے ہر نعمت بخشی ہے انسان کو اللہ پاک نے ہر چیز سے افضل بنایا ہے جب انسان کو افضل بنا دیا گیا تو انسان کے لیے بہت سی چیزیں میں انسان کے اندر رکھ دی گئیں آپ تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ فارغ نہ بیٹھیں آپ چھوٹا سا کام کریں چھوٹا سا کام کریں اللہ اس میں برکت ڈالے گا تو تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں الحمدللہ پریشان نہ ہو گھر نہ بیٹھے اور کچھ چھوٹا سا کام کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اللہ برکتی برکت ڈال دیں میرے ساتھ شداد صاحب تھے شداد صاحب کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا انہوں نے دو تین دفعہ جوب بھی کی مطلب فوٹلز پر یہ ککنگ کا کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنے آنکھوں کے اپریشن بھی کرایا لیکن ان کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو سکیں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ ریڈی جو ہے یہ اپنا چپس کی فرائٹ جو ہے چپس کی ریڈی لگا لی ان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھائی ان کی مدد ساتھ کرتا ہے مسالہ یہ خود تیار کرتے ہیں منڈی سے جا کر اچھے پیور علو لے کر آتے ہیں اور گھی بھی جو ہے وہ اچھا استعمال کرتے ہیں یہ سڑا ہواگی نہیں استعمال کرتے کیونکہ جب انسان کسی کو پیور کھلاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالی اس کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے انہوں نے یہ ریڈی جو ہے پندرہ ہزار سے شروع کی ہے وہ لوگ جو تلیم بھی حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ موٹیویشن ہے تلیم حاصل کر کے گھروں میں بیٹے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی کام کرنا تو یہ ان کے لیے ایک مسال ہے آپ بھی اٹھیں آپ بھی چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں پندرہ ہزار سے انہوں نے کام شروع کی ہے چودہ سے لے کر پندرہ سو بے لیے کما رہے ہیں آپ کیوں نہیں کما سکتے ہیں حمید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی سزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے تمام ناظرین کے لیے ایک موٹیویشن ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے آگے ہاتھ بچانے کی بچائے محنت کی ہے چوبنی ترقیتہ فرمائے خوش رہیں اور خوشی ہم بھائیں آمین